ہالو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل اسٹارز کی دنیا ویڈ می تو فرینڈز جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کئی دن کے بعد سبا کا ولوگ آیا ولوگ آتے ہی لوگوں کو ولوگ میں کچھ ایسا سسپینس فل نظر آیا جس سے کہ وہ سوال اٹھانے کے لیے مجبور ہو گئے کچھ چیزیں ولوگ میں ایسی نظر آئیں کہ جس سے لوگ کھٹک گئے کہ شاید ابراہیم فیملی میں سبا اور سنی کے بیچ اور ان کے ان لاؤز کے بیچ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا پہلی بار سنی نے ولوگنگ کی ولوگ کی شروعات کی سبا نے ولوگنگ کی ہی نہیں کئی دن سے وہ اپنے گھر پر ہی تھی اور پہلی بار فرینڈز ایسا دیکھا گیا کہ وہ اپنے ان لاؤز کو چھوڑنے اسٹیشن پر نہیں گئیں یہاں تک کہ وہ ڈیلٹا کے گھر میں موجود بھی نہیں تھی جب ان کے ان لاؤز جا رہے تھے وہ خود سبا کو امی کے گھر ملنے کے لیے آئے تھے جہاں پر ان کو ہلکا پھلکا ناشتہ کر آیا اور اس کے بعد مودہہ کے لیے انہیں اکیلا سنی کے ساتھ روانہ کر دیا گیا تو جی ہاں فرینڈز بہت ساری باتیں بہت سارے ایشو اے سے اٹھائے جا رہے ہیں جن میں کے صاف نظر آ رہا ہے کہ سبا میں ان کے ان لاؤز اور سنی میں جھگڑا ہوا ہے اور جی ہاں فرینڈز کچھ لوگوں نے ان کے ولوگ کے نیچے کومنٹ بھی کیے ہیں کہ سوسائیٹی میں کمپلین ہوئی ہے کہ ان کے گھر سے بہت زیادہ شور شرابی کی آواز آتی ہے یعنی کہ ان کے بیچ ایسا کچھ ہوا ہے جس کی سوسائیٹی میں کمپلین بھی کی گئی ہے تو ان کے بیچ آخر ایسا کیا ہوا کہ امہ پاپا کو جلدی سے امرجنسی میں مودہہ کے لیے روانہ کر دیا گیا اور اس بار کا رونا اس بار کی سنی کی ماں کا رونا لوگوں کو اتنا زیادہ دکھی کر گیا کہ بہت زیادہ لوگ دکھی ہو گئے انہیں روتا ہوا دیکھ کر اس طریقے سے وہ رو رہی تھی کہ لوگوں کے آنسوں نکل آئے انہیں دیکھ کر اپنے بیٹے کو چپٹ کر اس طریقے سے وہ پہلی بار رو رہی تھی روتی تو ہر بار ہیں لیکن اس بار وہ کچھ ایسا رو رہی تھی کہ لوگ دیکھ کر انہیں پریشان ہو گئے کہ آخر ایسا بھی کیا پیسہ جو اپنی اولاد کو جدہ کر دے یہاں پر دیکھیں آپ سبا کا چہرہ بلکل اترا ہوا ہے جیسے کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے کچھ کر رہی ہوں یہاں پر انہوں کی اگر طبیعت خراب تھی تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے کہ میری طبیعت خراب تھی یہاں پر اور فرینڈ سے یہ لوگوں نے بہت سارے سوال اس چیز کو بھی لے کر اٹھائے ہیں کہ آخر انہیں اتنا ہلکا پھلکا ناشتہ کیوں کرایا کھانے کا ٹائم تھا انہیں کھانا کلا کر بھیج سکتی تھی یا پھر انہیں کوئی سوالڈ ناشتہ کر رہا سکتی تھی یہاں پر انہوں نے دو تین فروٹ وغیرہ رکھے بسکٹ وغیرہ سے چائے پلائی اور انہیں مودہہ کے لیے روانہ کر دیا جبکہ راستے میں سنی نے انہیں کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں دلوائیں کہ آپ یہ راستے میں کھا لینا اس کے بعد ہی جب سنی انہیں چھوڑ کر لوٹ کر آتے ہیں تب سبا گرین چکن بنا رہی ہوتی ہیں وہ چکن اپنے لیے بنا رہی ہوتی ہیں اور اسے بناتی ہیں اور اپنے آپ اسے کھاوی لیتی ہیں اب بہت سارے لوگوں نے اسی چیز کو لے کر سوال اٹھائے ہیں کہ وہ اتنی دور کا سفر کرنے جا رہے تھے کیا سبا یہ چکن پہلے نہیں بنا سکتی تھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھا لیتی یا پھر انہیں پیک کر کے دے دیتی وہ راستے میں کھا لیتے لیکن ایسا سبا نے نہیں کیا اس چیز کو لے کر لوگ سبا کو بہت زیادہ برا کہہ رہے ہیں کہ آخر وہ اپنے ان لاؤس کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتی ہیں اس بار سبا نے تو بلکل ہی حد کر دی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنی زیادہ ان کی بیجتی کی ہے کہ وہ یہاں سے مودہہ کے لیے چلے گئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ امہ پاپا رکسانہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ساتھ ہی بہت سارا بیگ وہ بھر کر لے کر آئے تھے کہ ہمیں وہاں پر رکنا ہے لیکن ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ امہ پاپا مودہہ چلے گئے تو فرینٹ سے اس بات کو لے کر لوگوں نے بہت سارے کومنٹ کی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جب سے ممی پاپا یہاں پر رہنے آئے ہیں سبا بلکل بھی ان میں انٹریسٹ نہیں لے رہی ہیں امی پاپا ڈیلٹا والے گھر میں رہتے ہیں جبکہ سنی ان کے ساتھ برابر ہیں اور ہر طریقے سے ان کا دھیان رکھ رہے ہیں لیکن سبا ادھر اپنی امی کے ہی پاس رہتی ہیں وہ ڈیلٹا والے گھر میں بہت کمی سے جاتی ہیں یہ بات یہ چیز لوگوں نے بھی نوٹ کی ہے شاید اسی وجہ سے سبا اور سنی کا جھگڑا بھی ہوا ہے کیونکہ سبا یہی پر رہتی ہیں اور اپنے ایڈیٹنگ اور ولوگنگ کے کاموں میں لگی رہتی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کیا وہ کھانا اپنے ساتھ سسر کے ساتھ نہیں کھا سکتی تھی کیا انہیں کھانا بنا کر نہیں دے سکتی تھی یا اگر وہ رکنے کے لیے آئے تھے تو تھوڑا سا ٹائم ان کو بھی دے دیتی تو اس میں کیا غلط بات تھی سبا کی بہت ساری باتوں کو لے کر لوگوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آخر یہ سبا کیا کر رہی ہیں اپنے ان لاؤز کے ساتھ اور یہ جو ناشتہ کرا رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے جب امہ پاپا ڈیلٹا والے گھر سے اپنے گھر کے لیے جا رہے تھے تو کیا سبا کا وہاں پر موجود نہیں ہونا چاہیے تھا انہیں ان کی پیکنگ میں ہیلپ نہیں کرانی چاہیے تھی اور یہاں پر سبا اس بار انہیں اسٹیشن پر بھی چھوڑنے نہیں گئی ہیں ساتھ ہی انہوں نے کوچھ بھی انہیں سولٹ کھلا کر یا پیک کر کر کچھ بھی نہیں دیا ہے تو یہ لوگوں کے سوال اٹھانا تو واجبی ہیں سبا کے ساتھ ساتھ امی کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ امی نے پہلے بھی سبا کے ساتھ سسر کی اتنی رسپیکٹ نہیں کی تھی اور انہیں ناشتہ کرا کر ہی چلتا بنا دیا تھا لیکن اس بار بھی امی نے کوئی کمی نہیں کی ہے کیا امی ہر کسی کو کھانا نہیں کھلاتی ہیں کیا امی انہیں ایک بھی دن کھانا بنوا کر اپنے گھر پر نہیں کھلا سکتی تھی تو فرینڈ سے دیکھا گیا ہے کہ امی نے بھی انہیں ایک دن اپنے گھر پر کھانا نہیں کھلایا ہے جبکہ وہ ہر کسی کو کھانا کھلاتی ہیں ہر ایک کی ریسویکٹ بھی کرتی ہیں اور جب وہ ان کے گھر پر آئے ہیں تب امی نے انہیں ناشتہ وغیرہ کرایا اور وہ بیچارے مدہہ کے لیے چلے گئے ہیں یہاں پر دیپی کا اور شویب کی تعریف اس بات میں کی جائے گی کہ انہوں نے دونوں بار جب بھی وہ آئے ہیں تو ان کی دعوت کی ہے اور انہیں کھانا بھی کھلایا ہے لیکن لوگ انہیں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ شویب اور دیپی کا بھی اوپر رہتے ہیں لیکن ایک بار بھی وہ نیچے امی سے یا پاپا سے ملنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی انہیں چھوڑ جاتے وقت کسی نے بھی نیچے اتر کر سلام دعا کی ہے یا ان سے ملتے اس طرح کی بھی کوئی چیز وہاں پر نہیں دیکھی گئی ہے تب زیادہ تر پوائنٹوں کو دیکھ کر لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ سبا اور سنی میں اس بار جھگڑا ہوا ہے کیونکہ ولاغنگ بھی اس بار کا ولاغ سنی نے ہی شوٹ کیا تھا اور سنی نے ہی بنایا ہے سبا نے تو بالکل ہی سب کچھ چھوڑ دیا ہے ان کا تو بہت زیادہ مونڈ آف لگ رہا تھا ان کا چہرہ بھی اترہ ہوا لگ رہا تھا اور اس بار سنی کی امی اس طریقے سے روئی ہیں کہ لوگوں کا دل دکھ گیا ہے انہیں دیکھ کر کیونکہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن میرا بیٹا میرے ساتھ رہے یہ تو حرما چاہتی ہے وہی کیا کہ چاہیں کہ ایسی بھی اولاد ہو لیکن میرے پاس رہے یہی سنی کی امی بھی چاہتی ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ سبی کو مکمل جہاں نہیں ملتا سنی کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اپنے موافعوں سے اتنا پیار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے مجبوراً انہیں سبا کے ساتھ یہاں پر ممبئی میں رہنا پڑتا ہے اور سبا کی امی بھی کیا کریں اب وہ بھی ادھر ان کی اولاد ہے اور ادھر ان کی بیوی ہے اب وہ کیا کر سکتی ہیں دونوں کو لے کر یہ بتائیے صرف رو ہی سکتی ہیں وہ جب سنی آتے ہیں جب بھی روتی ہیں جب سنی جاتے ہیں تب بھی روتی ہیں لیکن اس بار وہ کچھ زیادہ ہی رو رہی تھی کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گئی تھی اب وہ کیا ریزن تھا کیا وہ پہلے کی طرح رو رہی تھی یا کچھ ایسا جو ہے گھر میں ہوا ہے جسے لے کر وہ بہت زیادہ دکھی ہو رہی تھی اب یہ تو سسپینس فل ہے یہ بات کسی نے کلیر تو نہیں کی ہے یہ صرف اور صرف ان کے جو فینس ہیں ان کے جو دیکھنے والے ہیں ان کے کومنٹ کے ادھر پر یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ بہت چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نوٹس کرتے ہیں تو جی ہاں فرینڈس ولوگ میں ایسی چیزیں بھی نوٹ کری گئی ہیں جہاں پر سبا کا مونڈ بہت زیادہ آف دکھائی دے رہا ہے اور انہوں نے بہت کامے سے کیے ہیں ولوگ میں جس میں کے سوال اٹھایا جا سکتا ہے تو فرینڈس کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سبا کا اپنے ان لوز سے جھگڑا ہوا ہے یا پھر وہ بہت جلدی یہاں سے موطحہ کے لیے چلے گئے ہیں کچھ نہ کچھ گھر میں ہوا ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ویڈیو کا اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں